دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو 433 مегا ہرٹس کا یہ آر ایف ٹرانس میٹر اور ریسیور یوز کرنا سکھاؤں گا یہ پیکج میں نے آج ہی پرچیز کیا ہے امیزن سے اس کا پرچیز لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور اسے کیسے یوز کرنا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو اس میں چار بٹن ہوتے ہیں اے بی سی اور ڈی جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں اس ریسیور میں اگر آپ دھیان سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا یہاں پر رائٹ موسٹ پین جو ہے وہ گراؤنڈ کی ہے اس کے بعد 5 وولٹ جو یہ دونوں پاور سپلائی ہو گئی اور بعد میں جو یہ چار پین سے دی جیرو دی ون دی ٹو اور دی تھری یہ چاروں جو ہے یہ اس کے آؤٹپوٹ کی پین سے جن پر ہمیں پوزیٹیو پلس پرابت ہوگی نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست مند موہن سواغت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چگل میں اس سے پہلے ہم بیسک فنکشن سیکھیں گے جس میں میں آپ کو ہر ایک بٹن سے ایک لے ڈی آن کر کے بتاؤں گا مومنٹری لی اس کے بعد میں آپ کو ایک بزر بنانا سکھاؤں گا ایک وائرلیس بیل بنانا سکھاؤں گا سیم سرکٹ کا یوز کر کے جسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائنلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس آر ایف موڈیول کا یوز کر کے ہم کسی بھی دو سو بیس وولٹ کے لوڈ کو کس پرکار آن اور آف کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں لیٹس ہینڈس آن دوستو یہ جو فور 33 میگا ہٹس کا آر ایف ریسیور اور ٹرانس میٹر موڈیول ہے اس کی رینج ہنڈیڈ میٹر بتائی جاتی ہے ٹرانس میٹر میں اس میں ایک پاور فول انٹینہ ہوتا ہے لیکن ریسیور میں نہیں ہوتا ہے جس کی وائی سے ہمیں کمپلیٹ ہنڈیڈ میٹر رینج نہیں مل پاتی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر ایک انٹینہ بنائیں گے اور اس پر لگائیں گے جیسا کہ آپ یہاں دھیان سے دیکھ سکتے ہیں یہاں اوپر کی اور کورنر کی اور جو یہاں پر یہ پوائنٹ دیا گیا ہے اگر آپ دھیان سے دیکھیں یہاں تو لکھا ہوا ہے انٹینہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہوں گے تو یہاں پر ہمیں انٹینہ لگانا ہے تو انٹینہ کے لئے ہم کیا کریں گے کوئی بھی کوپر وائر لے لیں گے اور اگر کوپر وائر نہیں بھی ملتا ہے تو کوئی بھی وائر جو آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ آپ لیں گے اور کسی بھی ایک پین یا پینسل کے اوپر اس کو لپیٹ دیں گے ایک سپرین ٹائپ کا سٹرکچر ہم اس کو دیں گے اس پرکار سے اور تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کر لیں گے پاس پاس لے آئیں گے اس کے ٹرنز کو تو یہ جو کوئیل ٹائپ کا سٹرکچر ہم نے بنایا ہے یہ ایک انٹینہ کی طرف کرے گا اس کو تھوڑا سا سٹریچ کر دیتے ہم اور اس کو تھوڑا بھی وستت کرنے کے بعد اب ہم اس کو لگا سکتے ہیں یہاں پر ایک سالڈرنگ آئرن کی مدد سے تو میں اسے یہاں پر سالڈر کر دیتا ہوں ایسا کرنے سے اس ریسیور کی رینج بڑھ جائے گی اور ہم اسے لانگ ڈسٹینس پر بھی یوز کر پائیں گے کمپلیٹ ہنڈرڈ میٹر پر تو یہاں پر ہم نے اسے بنا دیا ہے اب چلیئے پہلے ایکسپیرمنٹ کی طرف اس فرسٹ ایکسپیرمنٹ میں ہم دیکھیں گے کس پرکار اس ٹرانس میٹر کے چاروں الگ الگ بٹن کو دبانے پر الگ الگ ایڈی گلو کرتی ہے اس کے لئے ہم چار الیڈی لیں گے اور چار ریسیسٹر لیں گے ہنڈرڈ اوم کے ان کو اس طرح سے رینج کرنا ہے کہ ہر ایک الیڈی کے نیگٹیو ٹیمینل پر ہم یہ ریسیسٹر لگا دیں گے اور یہ ریسیسٹر جو ہے سبھی آپس میں کنیکٹ ہو کے نیگٹیو سپلائی سے کنیکٹ ہو جائیں گے گراؤنڈ کر دیے جائیں گے اس پرکار اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی جیرو ڈی ون ڈی ٹو ڈی ثری یہ ڈاٹا پینس ہے جو کی آؤٹپوٹ ہے اس ریسیور سے تو ان کو ایک ایک ایڈی کے پاسیٹیو ٹرمینل پر کنیکٹ کر دیں گے ہر ایک آؤٹپوٹ کو ہر ایک ایڈی کے پاسیٹیو ٹرمینل سے ہم کنیکٹ کر دیں گے اس پرکار اب ہم کیا کریں گے دوستو کی آورال پاسیٹیو سپلائی دیں گے اس ریسیور کے 5 وولٹ پر تو ہمیں 5 وولٹ کی پاور سپلائی یوز کرنی ہم کوئی موبائل کی بیٹری یا پاور بینک یوز کر سکتے ہیں یا موبائل کے چارجر کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور نیگیٹیو ہم دیں گے یہاں پر جہاں پر سرکٹ ہم نے بریڈ بورڈ پر کمپلیٹ کر لیا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے میں ایک ایک بٹن دباتا ہوں تو جب تک بٹن دبا ہوا رہے گا تب تک ایک ایل ایڈی یہاں پر گلو کرتی رہے گی یہ مومنٹری آن ایل ایڈیز ہے جب تک بٹن دبا رہے گا تب تک ہی لائٹ آن رہے گی تو آئیے دیکھتے ہیں اس سے اب اگلا ایکسپریمنٹ کے تو اس دوسرے ایکسپریمنٹ میں ہم ایک وائرلیس بیل بنائیں گے اس وائرلیس بیل میں ہم کیا کریں گے اس بزر کو بجائیں گے ٹرانس میٹر کے اس بی بٹن دوارہ تو اس کے لئے ہمیں جو آئٹم چاہیے وہ ہے دیفنیٹلی یہ آر ایف کٹ تو چاہیے اس کے علاوہ بزر ایک ایل ایڈی اور ایک این پی این ٹرانسسٹر چاہیے ہمیں بی سی فائف فور سیون اس کی پی نیمبر ون ٹو تھری کو آپ دیکھ سکتے ہیں ون کلیکٹر ہے ٹو بیس اور تھری ایمیٹر اب میں اس کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں اور اب ہم سرکٹ بنانے کی ہور چلیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے دوستو کہ ہم یہ جو ایل ایڈی ہے ایل ایڈی کو ہم ڈائیوڈ کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس ایل ایڈی کو ہم یہاں پر ڈائیوڈ کی طرح یوز کریں گے اور جب اس میں سے کرنٹ فلو کرے گا تو یہ ایل ایڈی گلو بھی کرے گی تو اس سے ہمیں انڈیکیشن بھی پتا چلے گا کہ یہاں پر ہائی پلس آ رہی ہے تو اسے ہم کنیکٹ کریں گے ڈی جیرو پر ڈی جیرو جو ہے وہ ٹرانس میٹر کے بٹن بی سے کنیکٹڈ ہے اور اس کے دوسرے ٹرمینل کو نیگٹیو ٹرمینل کو ہم کنیکٹ کریں گے ایک ٹرانسیسٹر کے بیس پر جو کی ایک ایک این پی این ٹرانسیسٹر ہے تو این پی این ٹرانسیسٹر ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے بیس پر جب ہائی پلس آتی ہے تو اس کے ایمیٹر کو ہم یہاں گراؤنڈ کر دیں گے تو ایمیٹر کو جو گراؤنڈ کر رکھا ہے تو وہ نیگٹیو سپلائی اس کے کلیکٹر پر پہ پہنچ جاتی ہے جب اس کے بیس پر ہائی پلس آتی ہے تو ہم کیا کریں گے اس کے کلیکٹر کو اس بھزر سے کنیکٹ کرنا ہے بھزر کے نیگٹیو ٹرمینل سے تو میں ایک وائر لیتا ہوں بلیک کلر کا کیونکہ نیگٹیو سپلائی رہے گی اس میں سلیہ ہے تو اسے بھزر سے کنیکٹ کر دیا میں نے اور جو پوزیٹیو ہے وہ اس ریسیور کے پوزیٹیو سے کنیکٹ ہو جائے گا اس پرکار سے اور جو نیگٹیو ہے وہ اس طرح سے باہر نیگٹیو کی طرف آ جائے گا اور ریسیور کے نیگٹیو سے کنیکٹ ہو جائے گا تو جو ریڈ والا وائر ہے یہ پوزیٹیو 5 وولٹ کا ہے اور جو بلیک والا وائر ہے وہ گراؤنڈ کا ہے یہاں پہ ہم موبائل کی بیٹری یا موبائل کا چارجر یوز کر سکتے ہیں اب جب ہم ٹرانس میٹر کا بھی بٹن دبائیں گے تب ہائی پلس آئے گی اس لیڈی کے تھرو ٹرانس میٹر پر ریسی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہم ٹرانس میٹر کا بٹن دبا کر ایک بزر کو آن کر سکتے ہیں جب تک بٹن دبا رہے گا یہ بزر بستا رہے گا تو اس طرح سے ہم ایک وائرلیس بیل بنا سکتے ہیں تو جو تیسرا ایکسپریمنٹ آپ کو میں بتاؤں گا اس میں ہم ایک ریلے کو آن آف کریں گے اس ٹرانس میٹر کا اے اور سی بٹن دبا کے جب اے بٹن دبائیں گے تو ریلے آن ہوگی اور سی بٹن دبانے پر ریلے آف ہوگی یہ جو سرکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرکیٹ میں نے لیا ہے میرے پچھلے ویڈیو سے جس میں ہم نے ایک ٹچ سویچ بنائے تھا ایسی پانسو پچپن کا یوز کر کے تو یہ جو ویڈیو ہے اس کا لنک ڈسکرپشن بوکس میں آپ وہ ویڈیو جرور دیکھ لیں جس میں ہم نے ٹچ سویچ بنائے تھا اور سیم سرکیٹ کو اب ہم یوز کریں گے اس آر ایف موڈل سے جوڑیں گے اور ایک ریلے کو آن آف کریں گے اوکے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہمیں کچھ چینجز کرنے ہوں گے یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ لیڈی اس کو ہم آن آف کریں گے اوکے اس ٹرانس میٹر کے اے اور سی بٹن سے تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ دو ریسٹر لیں گے ہنڈرڈ اوم کے اور یہ جو دو ریسٹر ہے یہاں پہ ٹو ٹونٹی کلو اوم کے ان کو ہم چینج کر دیں گے اور یہاں پر ریسٹر لگائیں گے ٹین کے کے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم ٹین کے کا یہ ریسٹر لگائیں گے پی نمبر ٹو پر اور اسی طرح سے جو پی نمبر سکس پہ ریسٹر ہے وہ بھی ہم ٹین کے کا use کریں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے ہم باقی ہمارا circuit as it is رہے گا اوکے اور تھوڑا سا changes رہے گا مائنر وہ میں آپ کو بتا دوں گا کیا رہے گا تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے یہ جو دو ریسیسٹر ہنڈرڈ اوم کے یہاں پر جو use کر رکھیں ان ہنڈرڈ اوم کے ریسیسٹرز کو ہم connect کریں گے ان pins پر pin number two اور pin number six پر اوکے تو سب سے پہلے یہ ریسیسٹر میں لگا جاتا ہوں d3 پر d3 جو ہے وہ رہے گا دوستو یہاں جب ہم transmitter سے button دبائیں گے a اور c تو یہ receiver جو ہے pin number d2 اور d3 پر high pulse دے گا اوکے اب آپ جارہاں یہاں دھیان سے دیکھیں اس ریسیسٹر کو ہم نے یہاں high سے جوڑ رکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ high already ہے تو اسے یہاں پر low pulse چاہیے اوکے اور یہ والا جو ریسیسٹر ہے اسے ہم نے ground سے connect کر رکھا ہے low سے connect کر رکھا ہے تو اسے high pulse چاہیے تو یہاں پر high pulse چاہیے تو یہ resistor directly ہم connect کر سکتے ہیں یہاں سے لیکن یہاں پر low pulse چاہیے تو ہم کیا کریں گے یہاں جو output آ رہا ہے d2 پر اسے ہم invert کریں گے output کو high pulse کو low میں convert کریں گے اور پھر low pulse ہم دیں گے pin number two پر تو اس کے لئے ہم یہ transistor use کریں گے transistor NPN transistor BC547 جو کہ invert کر دے گا اس کے input کو تو اس کے ایمیٹر کو ہم کر دیں گے ground low سے connect کر دیں گے اور جب اس کے base پر high آئے گا تو یہ اس low کو pass کر دے گا اس کے collector پر تو اس کے collector کو ہم connect کر دیں گے pin number two سے جو کی trigger کی pin ہے اوکے تو اس طرح سے ہم اس کو low pulse دے سکتے ہیں high pulse آنے پر اور یہ جو resistor یہ تو directly connect کر دیں گے ہم pin number six پر کیونکہ اسے positive چاہیے تھا تو جب ہم A button دبائیں گے A button دبانے پر یہاں پہ high pulse آئے گی جسے low کر کے ہم اس LED کو on کر دیں گے اوکے اور جب ہم button C دبائیں گے تب اس والی pin پر D3 پر high pulse آئے گی جو direct لے جائے گی یہاں پی number six پر اور اس LED کو off کر دے گی یہ arrangement میں نے breadboard پر complete کر لیا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں A button دبانے پر یہ light on ہوتی ہے اور تب تک on رہے گی جب تک میں C button دبا کے اسے off نہیں کر سکتا ہوں اگین آپ دیکھ یہ light on ہے اور C button دبانے پر یہ off ہو جاتی ہے تو یہ single channel relay میں نے بنایا ہے ہم چاہے تو ایک اور channel use کر سکتے ہیں button BOD کا use کر کے تو اس طرح سے ہم دو relays کو separately on اور off کر سکتے ہیں اس RF module کو use کر کے تو ابھی تک جو circuit میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں اگر ہم relay driver circuit جوڑ دیں تو پھر 220 volt کے load کو ہم control کر سکتے ہیں اسی RF remote دوارہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں A button دبانے پر یہ on ہوتا ہے C button دبانے پر یہ off once again جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں button دبانے پر یہ on ہوا اور پھر سے میں C button دباتا ہوں تو یہ off ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم ایک دو لوڈ کو جوڑ سکتے ہیں اس circuit سے کیونکہ ہم دو ریلے operate کر سکتے ہیں چار button سے تو ہم چاہے تو اس remote کا use ایک relay کو operate کرنے کے لیے اور wireless bell کے لیے دونوں کا ایک ساتھ کر سکتے ہیں جسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں A اور C سے ہم ایک relay کو on off کر رہے ہیں اور B سے ہم ایک buzzer کو دبا رہے ہیں ابھی بھی d button جو ہے not used ہم چاہے تو d button سے ہم کوئی اور bell بجا سکتے ہیں کوئی اور wireless bell بجا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم ان چاروں button کا use کر کے الگ الگ ڈیوائسے کو الگ الگ functioning کروا سکتے ہیں I hope آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا please do like do share subscribe thank you very much have a good day